اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں جی آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو بس جی فرنڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس بہت زیادہ تھک گئی ہوں کیونکہ بہت صبح سے کل سے بلکہ تیاریاں چل رہی ہیں بہت زیادہ سے صفائیاں سترائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو فرنڈز ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والے کمرے کا تھوڑا سا سیٹنگ تو میں نے سیٹنگ کچھ کی ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ بہت محنت سے فرنڈز سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بہت زیادہ محنت سے صبح سے ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں تو فرنڈز لائٹ آف کرنے کے بعد دیکھیں فرنڈز اس طریقے سے کچھ یہ کمرہ لگ رہا ہے تو بہت محنت کے بعد فرنڈز سے یہ کمرہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں اچھا جی فرنڈز اس کمرے کے بعد میں اس کمرے میں آ چکی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنے بیٹ کے اوپر یہ والی شیٹ بچائی ہے تو یہ مجھے بہت پسند آئی تھی شیٹ تو ریڈ کلر کی تو کرسمس کے حوالے سے تو فرنڈز اس کے اوپر گلاب کے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے تو بس جی فرنڈز میں میز کرتی ہوں آپ کو ویڈیو یہ ضرور پسند آئے گی تو یہ ویڈیو کو فرنڈز لائک ضرور کیجئے گا یہ بہت محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں میں تو فرنڈز آئے چیئرز پہ میں نے ساری کپڑے پریس کر کے رکھے میں تو ہموز کے اپنے امتیاز کے اور ترزا کے سب کے کپڑے پریس کر کے رکھے میں ابھی میں یہ پہنوں گی تو تیار ہو کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز آئے یہ ہے ہموز کا بیٹ چوٹا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر میں نے شیٹ اس طریقے سے بچھا لی ہے تو فرنڈز آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ میں نے سیٹنگ کی ہے گھر کی تو ابھی میں آپ کو باہر کا ایلیاں دکھاتی ہوں اچھا جی فرنڈز آئے کمرے سے باہر آنے کے بعد تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا میری کرسپس تو بس جی فرنڈز آئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساری گھر کی ڈیکوریشن جو کہ میں نے اور امتیار سے بہت محنت سے کی ہے تو فرنڈز آئے میں نے اس طریقے سے ڈیکوریشن کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سارے پھول تو نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھلاب کی پتی ہوں Wiran تو یہ میرا اور امتیار کا چھوئی سا ایڈیا تھا دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں سے اسی طریقے کا سمان ملتا اور ہمیں اسی طریقے کی یہاں پر ڈیکوریشن کرتے ہیں تو یہ میرا اور امتیاز کا سارا آئیڈیا ہے اور یہ ریڈ اور وائٹ جو آپ کو لڑیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ فرنس اسی کے کرسمس کے اس پر آتی ہیں نا فرنس اسی کے کرسمس کے سیزن میں ہی آتی ہے یہ ولی لڑینا تو یہ میں اس طریقے سے لے آئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس اسی کے کرسمس پری نظر آ رہا ہے تو بھی آپ کو صحیح سے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری ولی دیوار ہے تو اس طریقے سے میں نے دوسرا ولی پناٹ وہاں سے ہٹا دیا تو کرسمس پری وہاں پہ ہم لوگوں نے سیٹ کر دیا ہے تو فرنس آپ دیوار کے بعد آ جاتے ہیں ادھر جو کہ بہت محنت سے یہ مہنے اور امتیازیں دونوں نے تیار کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس آپ اس کی ایک ایک چیز مہنے اور امتیازیں اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریٹ کی ہے تو فرنس اس پہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بیل بھی اس کے اندر خود ہی لگائی ہے یہ میرا ہی آئیڈیا تھا اور مجھے بتائیے گا فرنس آپ کو یہ کیسے لگے تو بزار میں فرنس تھا یہ بہت زیادہ مہنگے تھے تو ہم لوگ نے یہ فورٹ کر پا رہے تھے تو اس لئے ہم لوگوں کا یہ اپنا ایڈیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ خود بنائے تھے تو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا یہ دیکھیں فرنس زبردست لگ رہے ہیں تو یہ میرا اور امتیاز کا ایڈیا تھا یہ میں نے اور امتیاز نے رات کو بیٹھ کے بنائے تھے تو فرنس یہ کونے میں میں نے فیلال رکھا ہے یہ نیوہر تک میں نے پلانٹ یہاں پہ رکھتیا ہے تو فرنس ابھی آپ کو دکھاتے ہیں صحیح سے کرسمس پری کے ہم لوگوں نے کتنی محنت سے تیار کیا ہے تو چلیں فرنس دکھاتے ہوں آپ کو تو فرنس یہاں پہ آگے ہم کرسمس پری کے بالکل پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے ہم لوگوں نے نیچے اس کے جو فرم ہے اس کے اندر ساری گلاب کی پتیاں بھر دی ہیں تو یہ دیکھیں فرنس میری اور امتیاز کی محنت ہم لوگوں نے بہت کل پوری نائٹ ہم لوگوں نے اس کو پورے ڈیکوریٹ کیا بہت محنت سے کیا تو فرنس اگر یہ آپ کو کرسمس ٹری چھوٹا سا آپ کو ہمارا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور فرنس مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ڈیکوریشن کیسی لگی تو فرنس اگر یہ ٹاپ کے اوپر اس کا سٹار لگتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہم لوگوں نے لگایا ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کرسمس ٹری کیسا لگا تو ابھی آپ کو امتیاز دکھاتے ہیں ایک ایک چیز اس کی تو یہ دیکھیں سینٹا کلوز چھوٹے چھوٹے لگائے میں اس کے اوپر ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں ڈھول چھوٹے چھوٹے لگائے میں اور یہ جو بھی سمان ہوتا ہم لوگوں نے اچھے سے اس کے اوپر بیل لگی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں اس پہ بہت سارے اچھے سی آئیٹمز لگائے میں اور چھوٹے چھوٹے گفٹ پر اس کے اوپر لگائے میں گفٹ دکھائیں تو فرنڈ سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا تو بس جی فرنڈ سا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پوری گھر کی فائنل لک کے گھر کیسا لگ رہا یہاں سے چھوٹا سا جو میرا سیٹنگ ایریا کہہ لیں یا لانچ کہہ لیں کچھ بھی تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس جی فرنڈ سا ابھی میں جاں لوگ میں جا رہی ہوں تیار ہونے تو پھر تیار ہوتی ہوں تو آپ سے تیار ہون کے بعد کرتی ہوں کیونکہ پریکہ ٹائم ہو رہا ہے تو پریکہ ٹائم نہ نکل جائے تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بھی آپ سے بات کرتی ہوں تو چلیں فرنڈس امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو میں آپ کو پھر تھوڑی دیر کے بعد ملتی ہوں اچھا جی فرنڈس بس تیار بیار ہم لوگ سب ہو چکے ہیں بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو بس جی فرنڈس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو کوشش کروں گی وہاں کا جا کے آپ کے ساتھ vlog تھوڑا سا شیئر کیا جائے تو چلیں فرنڈس آج کے vlog کا یہیں انڈ کرتے ہیں اگر آج کا vlog فرنڈس آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اوکے فرنڈس بائی بائی